انڈیا میڈیا نے اگلے بار اس پاکستان میں شیڈول چیمپنز ٹرافی کی طرف توپوں کا روخ سیدھا کر لیا کیا ہم اب انڈیا کے پاہوں پکڑ کے بیکاری بنجے ہاں یہ کر لو پہلے میں ان کے پاہوں پکڑنے کے لئے راج ہوں کہ بھئی آپ لوگ پاکستان آؤ تو صحیح آؤ مجھے پکڑ لو بچ 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 اب ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب کسی پرکار سے بھارت کو لے کر رہا ہوں اگر بھارتی کرکر ٹیم چیمپنز ٹرافی محصہ نہیں لیتی تو پھر ٹورنمنٹ کا مزہ کرکرہ ہو جائے گا افغانستان سے یہ خبریں آ رہی ہیں ان کے سوشل میڈیا سے خاص پر پلیٹ فارم سے کہ بھئی افغانستان بھی پاکستان میں سیورٹی ڈیزن کی وجہ سے نہیں آئے گا افغانستان جیسے بورڈ نے بھی ہمیں اوقات زیادہ دلا دی ہے عجیب سی خبریں چل دیں ہیں ابھی یہ خبر بھی چلی ہے کہ افغانستان بورڈ نے بھی منع کر دیا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے افغانستان کرکٹ بورڈ کا افیشل سٹیٹمنٹ اس کے پر آ چکے تو اگر ہم پاکستانی اگر باہر ممالک پہ جا کے کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں یہاں پہ کھیل چل دے اوقات میں رہو افغانستان نے پی سی بی کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا یار وہ پی سی بی جو دنیا میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے ویلت میں وہ پی سی بی جو ابھی چیمپین ٹروفی ہوسٹ کروانے والا ہے پاکستان میں فیبری میں ہم نے فانستان کو کرکٹ سکھائی ہے یہ تو وہ اور بھئی وہ پاکستان نے پاکستان کے لاف سیریز ریجیکٹ کر کے پاکستانیوں کا رونا سن کے میں موڈی جی سے ایک بولنا چاہوں گا کہ موڈی جی آپ انہیں کچھ بولنا چاہیں گے کہ پاکستان کرٹ بوٹ اگر ہائیبریڈ موڈل پہ بات جاتی ہے مکمل طور پہ جس میں سیمی فائنل فائنل گروپ میچز ہائیبریڈ موڈل پہ ہوں گے تو پاکستان کرٹ بوٹ اس چیمپینس ٹروفی سے بھی ڈراؤ کر لے گا پاکستان چیمپینس ٹروفی میں حصہ نہیں لے گا تو رہن تو پھر ہم افغانستان کرٹ بوٹ کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھئیہ پاکستان مت جاؤ پاکستان اپنی ٹیم مت بیجو چیمپینس ٹروفی کلے وہ نہیں جائے گا پاکستان اپنے عجیب سی بات ہے وہ خبر سے ہوسکتے ہیں کہ پاکستان پاکستانی ہے اور کوئی نہیں ہے اور ریڈی بیسی بائنز بیابی بارڈر کے تھرو ان کا بارڈر ترینが لگتا ہے تو آنیس آتے راتی ہے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے یہ بات تو آپ نے جرور سنی ہوگی اگر کتے کی پوچھ کو بارہ سال پائپ کے اندر رکھا جائے اور بارہ سال بعد نکالا جائے تو وہ پوچھ ٹیڑی کی ٹیڑی نکلتی ہے اور وہ کتہ اور اس کتے کی پوچھ کا نام ہے پاکستان یہ بھارت کو تڑیا لگا رہے تھے کہ اگر بھارت کی ٹیم پاکستان میں کرکٹ کھلنے نہیں ہے چیمپین ٹروفی نہیں کھلنے آئے تو ہم دو جار چھبیس کا بائی کورٹ کر دیں گے ترد جاؤ گے تڑپ جاؤ گے بھارت پاکستان کا میچ نہیں ہوگا سب سے زیادہ ریوینوی جرنیٹ ہوتا ہے بی سی سی آئی ننگا ہو جائے گا کنگال ہو جائے گا یہ تو یہ پاکستان ہی تڑیا لگا رہے تھے اور ان جہل کے بچوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر بوڑ اگر کوئی ہے تو وہ بی سی سی آئی ہے جیسے پوری دنیا کے اندر امریکہ راج کرتا ہے امریکہ کا سکھا چلتا ہے امریکہ کا ڈنگ کا بستا ہے ایسے ہی کرکیٹ کی دنیا کے اندر بی سی سی آئی کا ڈنگ کا بستا ہے اس کا راج چلتا ہے بی سی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی اگر جنرلیٹ کوئی ہوتا ہے تو بیچی سائے کے جریعے ہوتا ہے ہندوستان کے جریعے ہوتا ہے ہندوستان کے بڑکاسٹروں کی وجہ سے ہوتا ہے تو کسی میں کوئی ہمت ہے جو ہندوستان کے آگے بیچی سائے کے آگے چوچ چپڑ بھی کر جائے اور کھر بیچی سائے کو تو چھوڑو بیچی سائے کے آگے تو تم کہاں راجہ بوجھ کہاں گنگو تیلی ہے تمہارے کو تو افغانستان جیسے ملک نے جہاں پہ تالیبان راج چل رہا ہے جہاں پر کوئی پرچاشن نہیں ہے کوئی شوشاشن نہیں ہے جہاں کوئی اپنی مرجی سے سانس نہیں لے سکتا اس کرکیٹ بورڈ نے تمہارے موپے چاڑا مار دیا افغانستان نے بھی اوفیشلی اعلان کر دیا کہ ہماری ٹیم پاکستان نہیں کھلنے جائے گی کیونکہ پاکستان شرکشت نہیں ہے جو تالیبان سرکار یہ بول رہی ہے تو اس سے برے اور گھٹیا دین ان پاکستانیوں کے کیا ہوں گے اور افغانستان نے اس کے پیچھے ایک ریجن بھی دیا ہے ریجن یہ ہے کہ افغانستان کا ایک سنگر تھا جو اسلام آباد کے اندر اپنی سباہ کر رہا تھا وہاں پر دنگائیوں کی بھیڑ نے اس کو چاکو سے گوت کے جان سے مار ڈالا جبکہ اس قوی کی جو بھی شائر تھا جو بھی تھا اس کی افغانستان میں کافی عجت تھی ریپورٹشن تھی تو افغانستان سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے مطلب تالیبان نے پاکستان میں کوئی بھی سیپ نہیں ہے تو ہماری ٹیم بھی پاکستان جا کے نہیں کھیلے گی اتنا سنتے ہیں ان پاکستانیوں کے پیروں سے نکل گئی جمین اور سر پہ فٹ پڑا بادل اور آنکھوں سے نکلی اشرو دارہ خون کے آنصر ہوئے بھئی ہے ان پاکستانیوں نے خون کے جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو بھی آیا گا آنند تو بنا دیر کے چلتے پاکستان پاکستان افغانستان کی بھی ٹیم نہیں جائے گی کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ پشتو کا مشہور قوی پشتو لینگویج کا مشہور قوی اس کا نام تھا گلمان وزیر اس کی ہتیہ کر دی اس کا مرڈر کر دیا تھا براڈ ڈی لائٹ میں اسلام آباد میں اس کا قتل کر دیا آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں لیکن پاکستان میں سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی آنا نہیں چاہ رہا سر اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا سیکیورٹی بلکل فرام کرتا جو بھی بار سیکنڈرییاں آتی ہیں پاکستان سیکیورٹی پروٹوکول بلکل دیتا ہے میرا پی سی میں آتی ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے افغانی سان بھی ہم سے کھار کھاتا ہے ٹھیک ہے افغانی ہیں وہ اچھا ٹھیک ہے اور انڈیا وہ شروع سے ہم سے کھار کھاتا ہے افغانی سان ٹیم کیوں انکار کرے گی میں یہ یہاں بیٹھا ہے جتلانے کے لیے نہیں ہوں کہ افغانی سان کو ہم نے کتنا سپورٹ کیا ہے انڈیا نے بہت سپورٹ کیا بڑا میں ان کا سینٹر بنا افغانی سان نے اپنی سیریز بھی وہاں کھلی ہاں ٹریننگ بھی کرتے رہا بائی پیل کے اندر وہ کھے رہے ہیں جس ان کا کھل میں نہیں کھا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے افغانی سان کی پاکسان کے افغانی سان کی نیشنال ٹیم پاکسان کے کازنڈ پروفی میکھیلتی تھی جب ان کو کوئی اس وقت ان کا ہاتھ پکڑنے والہ نہیں تھای وتب پاکسان کے にدر کھیلتی تھی اور ہم نے کوئی احسان نہیں کیا 없고 ان کے اندر لیگ کرکٹ ہویا ہے تو پاکسانی کرکٹر کیلے گیا تھے کوے اگر اس میں کیوں نے گیاày چیز اب دیکھتے ہیں کیا حالات ہے صح selling کرنے والیگ ہوئی تھی ایک نیگٹیب سائن ہے ان کو آنا چاہیے اس وقت ضرورت ہے اور اگر پاکستان میں اگر ایک چیز ہو رہی ہے تو اگر ہم پاکستانی اگر باہر ممالک میں جا کے کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں یہاں پہ کھیل سکتے ہیں جبکہ ہمارا ملک ایک امن پسند ہے یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں اور ہم ایک ایسیم قوم ہیں میرا خلال ہم ایسیس پہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یار کمس ہم یہاں پہ بھی ان کو آنا چاہیے فانستان کرکٹ بورڈ یار جس کے بورڈ کو آئی سی سی نہیں مانتی جن کی گورنمنٹ کو آئی سی سی نہیں مانتی آپ دیکھو مطلب کس طرح کے وہاں حالات ہیں اور وہ فانستان کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کے موں پہ چپنے مار دی ہیں بھئی فانستان نے پی سی بی کا پروپوزل ریجکٹ کر دیا ہے یار وہ پی سی بی جو دنیا میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے ویلتھ میں وہ پی سی بی جو ابھی چیمپئن ٹروفی ہوسٹ کروانے والا ہے پاکستان میں فیبری میں ہم نے فانستان کو کرکٹ سکھائی ہے یہ تو وہ اور بھئی وہ پا فانستان نے پاکستان کے لاف سیریز ریجکٹ کر کے بابر آزم شہینچہ وریدی آمار ان لوگوں سے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ میچ کھیل کے کیا کریں گے ہم تو ورلڈ کپ کے سمی فائنلسٹ ہیں ہم نپار کے لاف سیریز کھیلیں گے بڑا فانستان پاکستان کے کوئی میچز نہیں ہو رہے یار یہ کتنی شرم کی بات ہے یہ ہے ہم لوگوں کی اوقات یار یہ ہماری ٹیم کی اوقات ہے یہ ہمارے بورڈ کی اوقات ہے یہ ہم کرکٹ فینز کی اوقات ہے جو اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا تیسما رہان سمجھتے ہیں بھائی فانستان کرکٹ بورڈ نے چپڑے مار دی ہیں وہ کچھ تو شرم کھالو یار فانستان نے اسی کھیلنے سے منع کر دیا ہے اس سے برور کیا ہو سکتا تھا یار نہیں نہیں میرا خیال ہے کوئی ایسا سیکیورٹی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھیں یہاں پہ لیگز ہوئی ہیں پی ایس ایل ہوا ہے اور میرا خیال ہے ہماری پبلک تو چاہتی ہے کہ بھی ایسا ہو اور ہماری گورنمنٹ بھی چاہتی ہے جس کی ہم پوری پروڈیکشن دیں گے ان کو سیکیورٹی دیں گے میرا خیال ہے اس میں سیکیورٹی لیپس کوئی ایسیو نہیں ہے اگر افغانستان نہیں آتا انڈیا نہیں آتا تو آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوگا کافی زیادہ پاکستان کرکٹ کا نہیں بلکل ہوگا جی کیوں نہیں ہوگا میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا نقصان ہے اگر ہم وہاں پہ جا کے کھیل سکتے ہیں تو وہ ان کو بھی آنا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے اور خاص پر پوری دنیا کے لیے یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے اور یہ پوری میرا خیال ہے آئی سی سی کو بھی اس چیز کو نوٹس لینا اگر پاکستان کی حالت کو دیکھا جائے تو دوستو میرے کیال سے یہ جائز نہیں ہے کہ افغانستان کی ٹیم یا ہندوستان کی ٹیم پاکستان جائے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ جو ہے حالت بہت قراب ہے بہت کون قرابہ ہو رہا ہے اوپر سے بلوچ جو لیبریشن آرمی ہے ان کا پاکستان کی سینہ کے ساتھ جو ہے مسئلے چل رہے ہیں اوپر سے یہ سارے گروپس اپنی جگہ پاکستان کے اندر جو ڈاکو ہیں نا جو کچھے کے ڈاکو بولے جاتے وہ پاکستان کی سینہ اور پاکستان کی پولیس سے کنٹرول نہیں ہو رہے اور ریسنٹلی افغانستان اور پاکستان کی حالت کافی زیادہ قراب ہے جو جو ڈیورن لائن کا ایریا ہے وہاں پر جو سرحدے ہیں وہاں پر کافی زیادہ جو ہے ہر روز جنگیں چل رہی ہیں تو میرے کیال سے ایسی حالت میں افغانستان کرکٹ بورٹ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے کہ وہ پاکستان نہیں جائے کیونکہ بھائی اگر کوئی بھی ٹیم پاکستان جاتی ہے اور کل کو پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے کرکٹ ٹیم کے ساتھ کسی بھی دیش کا تو اس کا جواب کون دے گا جبکہ ہم کن کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ پاکستانی ایک امن پسند ملک ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی لائبز کا کوئی بلکن آئے دن جب یہاں پہ کوئی مختلف ایشوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی کراچی میں کبھی ویرستان میں کبھی لاہور میں اس طریقے سے واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں پھر دوسرے کنٹریز میں خاص اور پہ اگر نیبر کنٹریز کی بات کریں تو وہ تھوڑا پریشان نہیں ہوگا یا انہیں موقع نہیں ملے گا سوال کرنے کا یار یہ دیکھو آپ کیا تو امن پسند ہیں یہ اٹیک ہو گیا وہ اٹیک ہو گیا وہ پھر انہیں موقع نہیں ملے گا بلکل ہے آپ کی بات صحیح ہے لیکن میرا خیال ہے اگر دو تین سال سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا ایشو نہیں آیا کوئی ایسا کوئی ایسا مطلب اٹیک نہیں ہوا کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا باقی یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے چائنہ چائنہ کے جو کچھ لوگ تھے یہاں پہ انجینئر سے ان کے اوپر اٹیک ہوا پھر اس سے پہلے کراچی میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا ایسے واقعہ تو ایسے ہوتے رہتے ہیں مطلب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان تو نہیں دے سکتا اس کا جواب کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سیپٹی نہیں دے پا رہا تو پھر وہ باہر دیشوں کے کرکٹ ٹیم کو یا کرکٹ فینس کو یا کرکٹ بوٹ کو تو وہ ان کو سیپٹی کیسے دے گا وہ ان کو کیسے بچا پھائے گا کیال سے اس ٹائم پاکستان جو ہے چیمپن ٹروپی کرانے کے لیے میرے کیال سے یہ اچھا آپشن نہیں ہے اور آئی سی سی کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے پاکستانی اس سے زیادہ بیجیتی کیا ہوئی کی تمہاری مجھے بتا دو اس سے نیچے کوئی ٹیم ہے اگر جنباب بی بھی آ کے بول دے کی نہیں آپ اسے رکھیا کا خطرہ ہے تو تمہارا کیا حال ہو پاکستانی کس کو مو دکھاؤ ہوئی جا کے کیوں اتنی بڑکیں مارتے ہوں کیوں اتنی بلین ڈولر نہیں پڑے ہوئے وہ بھی مانگیں تانگیں کہیں جو بھی پڑے ہوئے آٹھ نو بلین ڈولر ایک ایک پاکستانی کا ایک ایک بال کرجے میں گھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ صدرنے کو تیار نہیں اور یہ صدرنے کیوں بھائی کیونکہ یہ آسمانی قوم ہے یہ کلمے کے نام سے بنے یہ پاکستان پاکستان ہے بھائی یہ تو جنت ہے چاروں موسم ہے یہاں پر پہاڑ ہے ندیہ ہے نالے ریگستان ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں پاکستانی اگر آپ ان کی باتیں سن لوگے ہیں تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے اس لئے میں تو اب جا رہا ہوں آپ لوگوں کے جو خیال آتا تو وہ کمنٹ شیکشن آپ کے لئے تو وہاں پر جرور اپنے اجہار کیجئے گا اپنی محبت کا آپ لوگ اپنے خیال رکھیں آپ کا وائے آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ وڈیو لات رہتا جائے ہند وندے مات رام جائے شیر رام جائے شیر رام